ہمارے گھر کے سامنے تمہاری مرگی کیوں آئی؟ پروسی نے پروسی کے گھر کے سربراہ کا قتل کر دیا مرحیر احمد ہماری کسٹیڈی میں ہے اس کا بیٹا توصیف اس نے بیل کروا رکھی ہے ہمارے مواشنے میں انسان تو بہت بسنے ہیں لیکن انسانیت ختم ہو گئی ہے ہمارے گھر کے سامنے مرگی کیوں آئی؟ ہمسائے نے صرف اس بات پہ اس فیملی کے سربراہ کا قتل کر دیا یہ بتائے ہی کہ ہوا کیا تھا چاہتے ہیں؟ مرحیر ہے جاتھ انسانیتا ہے Sergei Manikoo میں سینپنے میں دایا ہوا میں سینپنے کے سامنے میں سینپنے میں سینپنے کے سلام چلے جو وہ کام دے بہتا سی رہے ہیں تو میں کہنا ناں تباہ چکین دے میرا پتر گین دے میں تیرا لاج کر لانگا بڑا سونا میں تیرا لاج کر لانگا تین چار دن ہوئے نے تباہ سے میرا میاں گین دے میرا پیل دے آیا بے جمک رہا با جا کے آب روڑا تھا اس سے پہلے بھی کبھی مطلب اس رہا ہوں پہلے کوئی گالری کدھی ہوئی ہے پہلے تو باقیہ ہویا جنہوں نے قتل کیا پولیس کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں ہمارے جائے پہلے دے میں پتہیوں میں پہلے دے میں تمہارے پھلے دے اس جنوے کے بیدیےмерик میں نے چھوا کرنے میں تیراتیاب سدر میں پتہ چھوڑے دیں آپ لے پتہ پڑے پڑے دے میں ہر چھوڑے دے میں دے میں دے میں پڑے دے میں دیں گئی اور پتہ پڑے دے میں پڑے دیں گئی اور پتہ جائے بغیرہ تو عورت ہے نہیں میں زندہ چڑھنا تھی آپ کو کسی نے آکے بتایا نہیں نہیں میں خود سنیا نا کر دے دے ہوئے گی اسی ہو جگہ محلے میں کوئی بندہ نہیں آیا کوئی میری بیٹی صبح صبح لوگی یعنی دا ٹائم سی لوگی کماں کا رات میں تھی چلے گئے بڑھیاں سی ہو کوئی بھی نہیں سی بار میں کلی گئی ہیں مطلب مار رہے تھے اس کے کتنے ٹائم کے بعد آپ کی حزبن کی ڈیتھ ہوئی وہ تھی موقع تھی بار گئے نا ہوتے وہ پچھوانا نے ماریا اٹھا ماریا انکھوں اتھے سیر پاتھا پچھے پاتھا کپڑے خون نوخون مو دھتے خون سارا روڑیاں پہ آسی کیا کرتے تھے آپ کے ہمارے میرا میاں نا مشری شاہ وچارہ نا گاڑتا کام گاڑتا سے پنجیزار پہ چکے جو چارہ لیتا درہا او ساڑا مسا گزارا ہندہا سوچارہ بیزار منٹ دے درہا سے پانچو آپ تیل کنے بچھی ہیں میرا ایک بیٹی ہے کہ میرا بیٹا ہے ہاں کروائی ہی ہے کیا بنا ہے فائر آئی ہے وہ کوٹوکاپی نہیں دے رہے نا اور ہی دے رہے نا دوسری جانی پاس باتم دن دی ہے میں نے کالا فون گی تا میں کہا بھائی ساری رپورٹ دے دو کہیں دا بی بی اجے تھے رپورٹ کوئی نہیں آئی تا میں نے ڈکالی پہ ہی نا دے جا کے نا دے ہوتھوں میں وہ سفتہ لو لو جا کے اچھا تو وہ گرفتار بھی کر لی اس بندے کا ہاں بعد دن وہ نے پھڑیا تو پتر نے زیڑی رہا اور کچھ چیز مانت کرائی گئے وہ باہر لگیا پھر دے مہدر کیا باہی اور پتر باہر لگا پھر دے تو اسے انہوں پھڑو کہیں دے تو سی لبو انہوں لبو جا کے دے میں پھار لانگا میں کہا باہی تاڑا کامی میں ان کتھو لبانا جا کے میں کہا پی اوہنو تسی مارو انہوں گے لہا گا پھڑو تسی جو واقعہ ہوئے آپ کو سب کچھ بتایا مرگیوں کا تنس تھا طورت نہ کوئی بات ہے انہوں کوئی وجہ ہے اتنی بڑی بات نہیں انہوں نے پکڑ کے ہمارے والی صاحب کو قتل کر دیا بیٹے نے پکڑا ہے اور باہب نے مار مار کے دونوں نے اس موقع پر انس کو قتل کر دیا اُلٹی قتل کی دمکیاں ہم لوگوں کو دیتے ہیں ایسا ہوا تھا پہلے کبھی آپ کی مرگیاں تو آپ نہیں میں تھی کوئی گا نہیں صاحب کے لیے کہاں تک جائیں جہاں تک بھی ہمیں جانا پڑے گا انشاءاللہ ہم جائیں گے جنہوں نے مطلب یہ قتل کیا ہے ان کی کتنی عمر تکی بھی عمر تقریبا 65 سے 70 سال کی عمر ہوگی ان کی بھی بھی مڑیوں کی اتنا بڑا ایشو لے لیا ان لوگوں نے قتل کر دیا ہم لوگوں کا تو گھر کا سارا نظام انہوں نے خراب کر دیا ہم لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گا ہم فانسی اجرائیں گے ان لوگوں آپ کے پاس ایف آئیار 35 میں اس کے مطالق کیا بتانا چاہیں گے کیا عمل در عمل کیا جا رہا ہے یہ دراصل ہمارے پاس ایک ون فائب کی کال موصول ہوتی ہے بارہ دس دوزر چوبیس کو کہ ایک شخص جو تارک نام کا ہے وہ مڈر ہو گیا تو جس کی ہم اطلاع پا کر موقع پر پہنچتے ہیں اور موقع پر جا کر دیکھتے ہیں جو ڈیڈ ہو گیا منیر نام کا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اس کو پتھر مار کر قتل کی ہے یہ آپ کو بڑی عجیب سی بات نہیں لگی کہ ایک مرگی ہے مرگی ان کے گھر کے پاس آتی ہے تو اس وجہ سے ان کو یہ ان کے پہلے بھی آپس میں کلیش رہتے تھے ان کے جانروں کی وجہ سے باندھنے کی وجہ سے چھوڑنے کی وجہ سے وہ اتنی بڑھ گئی دشمنی کے قتل پہ آگے ہیں جو مریر احمد ہے وہ ہماری کسٹیڈی میں ہے اور ہم اس کے تفتیش کر رہے ہیں کتنے ٹائم کے بعد آپ نے گرفتار کر لیا تھا 4-5 آرز کر رہے ہیں ایف آئی آر میں تو دو بندوں کے نام ہیں باپ اور بیٹا تو گرفتار ایک بندے کو کی ہے تو اس میں جو اس کا بیٹا توصیف ہے اس نے اپنی انٹیرم بیل کروا رکھی ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم بات بار جو شاہتے ہیں ان کی روشنی میں جو بھی ہم دیکھ کے اس کو تفتیش کو فائنلائز کریں گے اچھا آپ کے کہنا بھی ہے کہ وہ بھرار ہو رہا تھا بندہ جی منیر الدین جو تھا وہ جو بروز وقوع وہاں سے بھاگ رہا تھا جو ہم نے پر ہیومن انٹیلیجنس بیسٹ پر اس کا آپریشن کر کے اس کو ریسٹ کیا اچھا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہمیں مصول ہو گئی ہے تو اس میں جو انٹی مارٹم انجری تھی وہ بھی اس میں مینشن ہے اس کے علاوہ اس کے جو ہمیں ڈاکٹرز نے پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد آرگنز دیئے تھے وہ ہم نے پی ایف ایسے میں جمع کروائے ہیں تو کاز آف ڈیتھ اس میں ڈیکلیئر ہوگی جو قانون ہے وہ کیا کہتے ہیں کتنی سزا ہوگی یہ تو ہماری عدالتوں کا کام ہے لیکن ہم اس میں تمام شواہد کی روشنی میں مضبوط علان مرتب کر کے پراسیکیوشن کی وساطہ سے کوڈ میں جمع کروائیں گے تو انشاءاللہ اس میں سزا ہوگی موسیقی